احمدہ و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربنا زبنا علمہ یہ میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ درس قرآن کے ساتھ پہلی مرتبہ درس حدیث کا یہ سلسلہ شروع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجموعقہ عطا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کو جسم کہا جائے تو حدیث اس کی روح ہے دین کو سمجھنے کے لئے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں ایک کو سمجھنے کے لئے دوسرے کا سمجھنا نہائیت ضروری ہے اور ایسا ہو بھی کیوں نہ اس لئے کہ مسلمان ہوتے ہوئے جو قلمہ طیبہ ہم بڑھتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے اس سے پہلے کہ میں درس حدیث کی ابتدا کروں میں اپنی گفتگو کی ابتدائی ہی سے کروں گی کہ ہمارا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق باہم کیا ہے وہ کونسی بنیادیں ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنی نظر کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک صحیح تعلق ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کے ساتھ تعلق انسان صحیح طور پر اسی وقت استوار کر سکتا ہے جب انسان اس کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھتا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں اور مرتبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہی الفاظ کافی ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَذِكْرَكْ کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا تو وہ ہستی جس کا ذکر رب کائنات نے بلند فرمایا اس کے بعد کسی اور کے لیے کچھ کہنے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ نہائیت محبت کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں اور ترہ ترہ کے القابات سے نوازتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر قرآن پاک میں ایک مرتبہ بھی ان کے ذاتی نام سے مخاطب نہیں فرماتے آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے یا ایوہ النبی یا ایوہ المدسر یا ایوہ المزمل یا ایوہ الرسول لیکن کہیں بھی نہیں آتا یا محمد محمد نام آپ کا ذاتی نام تھا جیسے ہمارے کلچر میں بھی احترام کے لیے کسی شخص کا براہ راست نام نہیں لیا جاتا اس کو مختلف اور طرح کے القابات اور خطابات سے نوازا جاتا ہے یہی انداز ہم قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیکھتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنے مرتبے اور مقام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ کہ میری مدہ و سناح میں اور میری تعریف میں حد سے مبالغہ نہ کرو مجھے اسی مقام پر رکھو جس پر اللہ نے رکھا اور اس طرح مت کرو جس طرح عیسی بن مریم کے قوم نے ان کے ساتھ کیا بلکہ میں کیا ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں تو مراد یہ ہے کہ اگرچہ آپ کا مرتبہ تمام انسانوں میں بلند ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند فرمایا لیکن بہرحال آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جیسے کہ ہم کلمے بھی پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہ و رسولہ کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقام کو سمجھیں نہ آپ کو اس سے آگے بڑھائیں اور نہ آپ کا مرتبہ اس مقام سے گھٹائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعیت فرمایا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس معاملے میں بڑی زیادتی کر جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اس درجے سے گرا کر انہیں ایک عام انسان کا سا درجہ دینے لگتے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہے اور ایک غلط بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایک مکمل ایمان ہونا چاہیے اور وہ ایمان آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے پھر یہ کہ ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہماری محبت ایمان ہی کا ایک حصہ ہے اور ایمان ہی کا ایک جز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارہ نہ ہو جاؤں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں لہذا ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت خود اپنی ذات اپنے نفس اپنی اولاد اپنے والدین اور تمام انسانوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ پیارہ سمجھیں کہ واللوی نا آمنو اشد حبا للہ کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں سے انبیاء میں سے سب سے زیادہ ہماری محبت حضیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے اور وہ بھی ان پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ محبت ہمیں اطاعت سکھاتی ہے کیونکہ وہ محبت زبانی محبت ہے اور اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں جس میں اطاعت نہ پائی جائے اور جس میں فرما برداری کی کیفیت نہ ہو دل سے بھی جان سے بھی اور پوری نیت کے ساتھ کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ہمارے لئے حق ہے اور اسی پر چلنے پر ہماری خیرخواہی اور فلاح کا انحصار ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ بنایا اور اس کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے اور اس نمونے کے لئے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس حد تک کامل اور جامع شخصیت کا مالک نہیں کہ جس کو ہر لحاظ سے اور ہر طبقے اور ہر گرجے اور ہر سٹیٹس کا انسان اپنے لئے ایک نمونہ سمجھے آپ دنیا کے باقی مشہور لوگوں کے بارے میں دیکھیں کہ جنہیں دنیا ہیرو سمجھتی ہے اور ان کو بہت چاہتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کے چند ظاہری پہلوں کے سوا وہ لوگوں کے لئے نمونہ نہیں بن سکتے اس میں آپ دیکھیں بڑے بڑے کھلاڑی ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے لباس کی ان کی کھیل کی ان کی چند ایک آدات کی نقل کرنے کی حد تک ان کا اتباہ کریں گے لیکن اس سے آگے ان کی ذاتی زندگی دوسروں کے لئے کوئی نمونہ نہیں ہو سکتی اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ فلم کی دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو بہت شہرت ملتی ہے اور بہت ہر طرح سے لوگوں نے چاہتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی کسی کے لئے نمونہ نہیں ہوتی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی محبت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہم آپ کی پرسنیلٹی کو آپ کی شخصیت کو اپنے لئے ہر لحاظ سے ایک مکمل نمونہ سمجھیں اس میں آپ دیکھیں کہ ایک باپ کی حیثیت سے بھی نمونہ ہے ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی نمونہ ہے ایک تاجر کی حیثیت سے بھی آپ نمونہ ہے ایک معلم کی حیثیت سے بھی آپ نمونہ ہے ایک فوجی جرنیل کی حیثیت سے بھی ایک نمونہ ہے ایک سٹیٹسمن کی حیثیت سے بھی آپ ایک نمونہ ہے اور ایک شوہر کے اعتبار سے بھی آپ ایک نمونہ ہے آپ کی ذات ہر پہلو اور ہر لحاظ سے اتنی مکمل ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور نبی کی ذات بھی نہیں آئی آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوئرز پیروکار اگرچ دنیا میں بہت تعداد میں ہیں لیکن ان کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ایک نمونہ نہیں ہے مثلا آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی اب اگر ان کی ذات نمونہ ہو عیسائی دنیا کے لئے تو وہ سب سے پہلا تو اسی بات کا تخاظہ کرے گی کہ جس طرح انہیں نے رکھ دنیا کی ایک طرح سے زندگی گزاری باقی لوگ بھی اسی طرح کریں لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں اگر کوئی ایسا کرنا شروع کر دے تو وہ مذہب خط بخط ختم ہو جائے گا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ وہ حصے اور آپ کی شخصیت کے وہ پہلو اور آپ کی خاص الخاص ذاتی زندگی کی وہ باتیں احادیث کی کتابوں میں ملیں گی جو کسی بھی دوسرے انسان کی زندگی کی آپ کو نہیں ملیں گی اور جن کا ذکر کرنا عام طور پر بہت مایوب بھی سمجھا جاتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل نمونہ بنا کر بھیجا لہٰذا اگر ہم آپ سے دین کو نہیں سیکھیں گے تو کس سے سیکھیں گے اس لیے اس سیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات خود بھی بتایا اور بعض اوقات آپ سے سوال بھی کیے گئے بعض اوقات آپ کے ازواج متحرات سے بھی ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ جن کو عام طور پر پبلک لائف میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا لیکن ان سب چیزوں کی اجازت اور روایت اسی لیے جائز رکھی گئی کہ اگر ان سب چیزوں پر تاریکی کا ایک پردہ ڈال دیا جائے تو ہماری وہ زندگی جو ہماری ایک عادی زندگی ہے اس کے بارے میں ہم صحیح طرز عمل اختیار نہیں کر سکتے پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی محبت ہمیں اطاعت کی طرف بلاتی ہے لیکن آپ کی شخصیت پرستی کی طرف نہیں یعنی اس میں فرق ہے آپ کی اطاعت بطور ایک رسول ہوگی بطور ایک ذات نہیں ہوگی اور اسی حیثیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عمومن مسلمانوں کے ہاں پھر بہت سی ایسی غلط فہمیاں اور ایسے غلط عقائد جنم لیتے ہیں کہ جس سے پھر وہ سیدھے رستے سے دوسری طرف مرنے لگتے ہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا اس موقع پر جب جنگ اہد کے بعد مسلمانوں کی حمتیں بہت پست ہو گئیں یہ خبر سن کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ وہ ایک رسول ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں کیا بھلا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی پاؤں پر الٹا پھر جاؤگے اپنی ایڈیوں پر پلٹ جاؤگے یعنی اسلام کو چھوڑ دوگے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دوگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ صرف یہ کہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے بلکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نمونہ ہے اس لیے فرمایا کہ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو اس بات کا پابند کرا دیا گیا کہ وہ آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی اطاعت اور آپ کی محبت اور آپ پر ایمان اور آپ کا احترام جو ہے اس کو لازم پکڑے رکھیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شخصیت پرستی کا جہاں تک تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارا نام مسلمان رکھا گیا محمدنز نہیں رکھا گیا غیر مسلم اگرچہ مسلمانوں کو بعض اوقات محمدنز کے نام سے پکارتے ہیں لیکن یہ لقب اور یہ نام جو ہے درست نام نہیں ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس نظریے کی بھی اصلاح کریں کیونکہ ہمارا تعلق اور ہماری نسبت اسلام سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ہے اس دین سے ہے اور اس میں آپ کی حصیت ایک مرکزی حصیت ہے اور ایک بہترین موڈل کی حصیت ہے اور آپ کے ہر ہر نقش قدم پر چلنا ہمارے لئے باعث سعادت ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ آپ کے اطباع کو بھی ہمارے لئے لازم قرار دیا گیا اطاعت ہوتی ہے ان کاموں میں جن کا آپ نے حکم دیا ایسا کرو اور ایسا نہ کرو لیکن اطباع یہ کہ ان کاموں میں بھی آپ کو فالو کیا جائے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بول کر حکم نہیں دیا بلکہ اپنے طرز عمل سے کام کر کے دکھایا اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو فاتبعونی میرا اطباع کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا تو گویا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطباع کیا جائے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس بارے میں بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ ہم نے رسول علیہ السلام کو اسی لئے بھیجا تاکہ لوگ ان کا اطباع کریں اور اطباع کا لفظ طبعہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے تابداری کرنا فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ایک ایک چیز میں آپ کا طرز عمل دیکھنا کہ آپ نے کس موقع پر کیا کام کیا اور ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے اور اسی چیز کو سمجھنے کے لیے اسی اپنے اوپر فرض کو جو ہم پر آئد ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں عام طور پر چونکہ شروع سے یہ کوشش رہی کہ کسی طرح مسلمانوں کے دین کو بدل دیا جائے جیسا کہ پہلی امتوں کے کتابوں کو بدل کر ان کی طریقہ زندگی کو اور ان کے عقائد کو بدل دیا گیا لیکن قرآن پاک جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا اور فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں لہٰذا کبھی کسی موقع پر تاریخ میں کسی بھی شخص اور کسی بھی گروہ کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی کہ وہ اللہ کی کتاب میں کسی قسم کا کوئی نقص نکال سکے یا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ثابت کر سکے لہذا ان کوششوں کا رخ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مور دیا گیا کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی دراصل قرآن پاک کی سب سے پہلی شارح یعنی تشریح کرنے والی اور اس کی وضاحت کرنے والی تھی لہذا عمونی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پوراً بعد بھی ہم دیکھتے ہیں اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے ان کے اندر پرکواریت کو پنپنے کے لیے ان کی جڑے کاٹنے کے لیے ان کے اندر اختلاف قادہ کرنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کے وسواس شبہات اور ایسی ایسی باتوں کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جس سے غیر مسلم تو خیر اس کے کرنے والے ہی تھے لیکن مسلمان بھی ان چیزوں سے متاثر ہو گئے اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ حدیث کی تاریخ حدیث کی تدوین اس کا سٹائل اس کا طریقہ کار اور خود اس کے ٹیکسٹ سے ڈائریکٹ تعلق نہ ہونا تھا یعنی ایک وہ بات ہوتی ہے جو آپ لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں اور ایک اس قسم کی بات ہوتی کہ جس کے بارے میں انسان سنے سنائی بات سے یوں متاثر ہوکا چلا جاتا ہے کہ انسان اس میں حق اور باطل کا پھر فیصلہ نہیں کر پاتا لہذا یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اٹلیسٹ کچھ نہ کچھ احادیث اس قسم کی مطالع کریں کہ جن کے بارے میں امت کا یہ جماع ہے کہ یہ صحیح احادیث میں سے ہیں اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے ریاض السالحین کا جس میں صحیح ترین احادیث موجود ہیں کیونکہ عام طور پر ہم اس کلچر سے واقف نہیں ہوتے جس کلچر میں اور جس تاریخ کے حصے میں احادیث نے جنم لیا اور احادیث ریکارڈ ہوئی لہذا عموماً وہ چیز ایک غیر معنیوس ہونے کی وجہ سے سمجھ جب نہیں آتی یہ پوری طرح معنی سمجھ میں نہیں آتا تو انسان اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم احادیث کا بھی مطالع کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ہفتے ایک تھوڑی سی بات اس موضوع پر بھی ہو کہ احادیث کی ڈیکارڈنگ کس طرح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ کلام کس طرح پہنچا کیا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی کیا اس میں کوئی جھوٹ اور سچ کوئی کتھا کر دیا گیا اور جس کی وجہ سے ساری کی ساری احادیث کی اتھنٹیسٹی جو ہے وہ مشکوک ہو گئی یا واقعی کوئی ایسا ذریعہ ہمیشہ موجود رہا جس کی وجہ سے یہ احادیث ٹھیک ٹھیک اور پوری سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچی تو انشاءاللہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک بات پڑھنے سے پہلے ہم ہر مرتبہ احادیث کے تعریف کے بارے میں اس کی تدوین کے بارے میں اس کی اقسام کے بارے میں اور اس میں صحیح ضعیف اور حسن کے درجے پر جن احادیث کو رکھا گیا اس طریقہ کار کے بارے میں سنپل اور بہت سادہ انداز عام فہم انداز میں آپ تک یہ بات پہنچا سکوں کہ جس سے آپ کو حق اور باطل کے درمیان خود بخود فرق کرنا آجائے اور آپ کا ایمان اور یقین پوری طرح اس چیز پر جن جائے اور راسخ ہو جائے کہ جو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کیونکہ عموماً جب قرآن پاک کی کوئی آیت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو خوشی سے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہاں اس میں تو کوئی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی لہٰذا میں اس کو مانتی ہوں لیکن جب کسی حدیث کی بات آتی ہے تو ہم اتنا ہی کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں اچھا وہ حدیث حدیث ہوگی اور معلوم نہیں وہ صحیح بھی ہوگی یا نہیں تو اس شک کو دور کرنے کے لیے کیونکہ شک جو ہوتا ہے وہ ایمان کی نفی کرتا ہے اور ایمان کے اندر خلق ڈالنے والا ہوتا ہے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں اس کے بارے میں جتنے بھی شکوک اور شبہات ہیں جتنے بھی ہمارے دل میں اس کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں ان کو دور کر کے اس اصل تک ہم پہنچیں جس پر ایمان لانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے اس پر میں اپنی اس بات کا آج مختصرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان کے حیثیت اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے اس تعلق کی تجدید کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ہماری جب بیدرنگ ہوگی حدیث کی تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن ہمیں حدیث کے بارے میں ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے کیا قرآن میں ایسی کوئی چیز موجود ہے جو ہم پر بطور مسلمان اس بات کو لازم قرار دیتا ہو کہ ہم قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی دین کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں تو انشاءاللہ اس پر نیکسٹ ٹائم بات ہوگی اب ہم کچھ حصہ حدیث کا پڑھ لیتے ہیں اس میں ایسا ہے کہ آپ اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے پہلا باب باب الاخلاص و احدار نیت کے بارے میں ہے اخلاص اور نیت کا حاضر رکھنا یا حاضر کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین کی یہ عام روایت رہی ہے کہ اپنی کتاب کی ابتداء وہ نیت کے باب پر مشتمل احادیث کے ساتھ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور قول جو یہاں آپ پڑھیں گے کہ انمال آمال بالنیات کہ تمام آمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے اگر نیت درست ہے تو عمل درست اور اگر نیت خراب ہے تو درست عمل بھی انسان کے لیے ناکامی کا باعث بن سکتا ہے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خلوص اور اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان کو متاثر کرتی ہے اور ہر انسان اس کا متلاشی ہے اور خاص طور پر آج کی اس دنیا میں اگر ایک بد اعتمادی کی فضاء ہے ہمارے ہاں تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیتیں خراب ہو گئی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صلح صالح کے اندر ہمارے قدیم علماء کے اندر سب سے زیادہ فکر جس بات کی ہوتی تھی وہ نیت کی اصلاح اور خلوص اور اخلاص پیدا کرنے کی ہوتی تھی لہذا یہاں پر بھی اور بخاری کو بھی آپ دیکھیں اور بھی حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا چپٹر جو ہے وہ نیت کی درست کرنے کے بارے میں اس کی تاقید کے لیے مختلف احادیث پر مشتمل ہے ریاض السالحین اس کتاب کا نام ہے اس کا پورا نام ہے ریاض السالحین فی کلام سید المرسلین ریاض روزہ کی جمع ہوتی ہے اور روزہ کہتے ہیں باغ کو سالحین سالح کی جمع ہے جس کا مطلب ہے نیک لوگ تو ریاض السالحین نیک لوگوں کے باغ یہ بہت خوبصورت نام ہے اس اعتبار سے کہ اس باغ کے اندر ایسے ایسے پھل آپ کو ملیں گے ہر ذوق اور ہر مزاج اور ہر طرح کی تاثیر رکھنے والے یعنی اس میں پھول بھی ہوں گے اور پھل بھی ہوں گے اور جس طرح ایک باغ اپنے اندر بے پناہ حسن رکھتا ہے اور اس کی رنگہ رنگی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے بلکل اسی طرح اس کتاب کی احادیث رنگہ رنگ بھی ہیں اور اس میں مختلق چیزیں ہیں کچھ پھول ہیں کچھ پھل ہیں کچھ پکتے ہیں یہ سب چیزیں مل جل کر فی کلام سید المرسلین سید المرسلین یعنی تمام رسولوں کے سید یعنی سرگار کے کلام کے بارے میں ان احادیث کا مجھوہ کہ جو اس سارے علم کو ایک رونک بخشے ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت جامع کتاب ہے جس میں تقریباً ہر باب کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں اس کتاب کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ احادیث شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک کی دو تین آیات یا ایک آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اس باب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں